امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ویورز اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی امپورٹنٹ چیز کو ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم ایم ایس ایکسل کو یوز کرتے ہوئے اس میں سپیل چیک کا فنکشن کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ہم ایم ایس ورڈ میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر اگر کوئی بھی ہم سپیلنگ مسٹیک کرتے ہیں تو ورڈ انڈرلائن ہو جاتا ہم ایسی لی اس پیلنگ مسٹیک کو ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن ایکسل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اگر کوئی بھی ورڈ رائٹ کرتے ہیں وہاں پر اگر کوئی سپیلنگ مسٹیک ہو بھی تو وہ یہاں پر ہائی لائٹ نہیں ہوتی it means as compared to ms ورڈ ایکسل میں یہ چیز تھوڑی سی difficult ہے for example یہاں پر میں آپ کے سامنے انگلیش کا ورڈ لکھتا ہوں اس کی سپیلنگ میں غلط لکھ دیتا ہوں education میں لکھ لیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ education کی سپیلنگ میں نے غلط دیکھیا لیکن ایکسل نے اس کو indicate نہیں کیا آپ student ہیں یا professional ہیں اور اگر آپ professional بھی ہیں کسی بھی فیلڈ میں آپ کو یہ function لازمی آنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کے data میں سپیلنگ mistakes ہوں گی تو وہ lake of professionalism میں آتا ہے function کو بتانے سے پہلے میں آپ سے request کروں گا آپ نے ویڈیو کو end تک دیکھنا ہے بلکل چھوٹی سی ویڈیو ہے ویڈیو کو like کر دیجئے گا چینل کو subscribe کر لیں اور کمنٹس بھی لکھئے گا ویڈیو کو share بھی کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس function کو جان سکیں اس function کو سمجھانے کے لیے میرے پاس یہ data ہے simply ہمیں MS Excel میں review tab میں جانا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ review tab میں ABC اور spelling نیچے لکھے اس پر آپ نے simply click کر دینا ہے یہاں پر جیسے ہی آپ click کریں گے اس طرح کی window open ہوگی اس window کا function کیا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں education word ہے اور اس کی correct spelling یہ آ رہے ہیں تو ignore once کا مطلب ہے کہ صرف اس word کو ignore کیا جائے ignore all سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ education کی جو بھی spelling اس sheet میں غلط لکھی گی ان تمام کو ignore کر دیا جائے اب اگر میں یہاں پر change پر click کروں گا تو یہ ایک word change ہوگا اس کے نیچے change all کی command ہے اگر میں یہاں پر click کروں گا تو یہ word جتنی بھی دفعہ اس sheet میں jump change ہو جائیں گی then نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ dictionary language کا option ہے یہاں پر English United States chosen ہے تو آپ یہاں سے جو بھی English رکھنا چاہے ہیں اس کو choose کر سکتے ہیں آپ کے پاس پھر کچھ words ایسے بھی آئیں گے جو کہ English dictionary میں نہیں ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ان کی کوئی suggestion نہیں آ رہی تو آپ ان کو ignore all کر دیجئے گا اب میں sheet میں جتنی بھی spelling mistakes ہیں ان کو ٹھیک کر رہا ہوں spell check complete ہو جائے گا تو اس طرح کا message آپ کو آجے گا کہ spell check complete you are good to go it means آپ کی sheet میں جتنی بھی spelling mistakes تھی وہ آپ نے review کر لی ہیں اور وہ ٹھیک بھی کر دی گئی ہیں تو ویورز آج excel کامنک بہت ہی چھوٹا لیکن بہت ہی important function discuss کی ہے کہ ہم spelling mistakes کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں I hope یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو like کر دیجئے گا چینل کو subscribe کر لیں اور bell icon کو بھی press کیجئے گا تاکہ اس طرح کی informative ویڈیوز آپ تک timely پہنچ سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ